اس آڈیو کلپ کا عنوان ہے تبلیغ کے موجودہ حالات سے متعلق عبدال زمان مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کا عالی شان فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے ایک معمر تبلیغی عالم دین نے بتلایا ہے کہ عبدال وقت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ مدینہ منورہ والے فرمایا کرتے تھے کہ دعوت اللہ کے مبارک کام کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام سے ہے اور حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ کے زمانے کی مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے زمانے کی مشابہت دور صدیقی سے ہے اور حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ کے زمانے کی مشابہت دور فاروقی سے ہے کہ جیسے دور فاروقی میں اسلام ممالک میں زیادہ پھیلا حضرت جی انعام الحسن رحمہ اللہ کے دور میں بھی ممالک میں کام بہت پھیلا اور پھر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اس کام میں دور عثمانی اور دور علی رضی اللہ عنہ بھی آنا ہے یعنی فتنے ظاہر ہونے کا دور تو اس پر ساتھیوں نے پوچھا کہ اگر ہم وہ دور پائیں تو کیا کریں تو ارشاد فرمایا کہ امیر کے ساتھ چمٹے رہنا کیا ارشاد فرمایا کہ امیر کے ساتھ چمٹے رہنا اب اہل دانش غور فرمائیں حضرت کے ارشاد پر اس سے ہمیں اپنے لیے امر حال نکالنا چاہیے کیونکہ حضرت کے ارشاد کی تعاید کے لیے اگر آپ زخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں کہ فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے تو اس حوالے سے جو ہمیں نبوی رہنمائی ملتی ہے وہ ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم کہ ایسے وقت میں مسلمانوں کے اس گروہ کے ساتھ چمٹ جانا کہ جن کا ایک امیر ہو اب آپ موجودہ تبلیغی احوال کا جائزہ لیں ایک طرف تو یہ شرد ذمہ قلیلہ مخصوص گروہ ہے جو دنیا میں بغیر امیر شورائی نظام چلانا چاہتا ہے دوسری طرف دنیا کے اکثر ممالک کے حضرات ہیں جو مرکز نظام الدین اور مرکز کے امیر حضرت جی مولانا سعید مددلہ اور مرکز نظام الدین کے مشورہ سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کس گروہ میں ہونا چاہیے اس کا فیصلہ بالکل آسان ہو جائے گا اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک عورت ہے جس کا ایک ہی خامن اور خسم ہے جو اس عورت کو استعمال کرتا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق اس کو چلاتا ہے اور گھر عورت بچے اور خامن سب پر سکون ہیں اور ایک عورت وہ ہے جس کے متعدد خسم ہیں جو باری باری اس کو برتتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس ہرجائی عورت کا کیا حال ہوگا بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے اس جماعت اس مسجد اس مرکز کا حال جس میں امیر ایک نہ ہو بلکہ بغیر امیر شورائی ترتیب پر کئی فیصل ہوں جو باری باری اپنے اپنے مزاج سے اس جماعت یا اس مسجد یا اس مرکز کے نظام کو چلاتے ہوں تو جو حال اس عورت کا ہوگا جس کے کئی خسم ہوں کوئی ادھر کھینچے کوئی ادھر تو وہی حال اس جماعت اس مسجد اور اس مرکز کے تبلیغی کام کا بھی ہوگا جس میں ایک امیر نہ ہو بلکہ نئی ایجاد کردہ تبلیغی بدعات ہو یعنی بغیر امیر شورائی ترتیب جس میں کچھ کچھ روز کے وقفے سے فیصل اور خسم بدلتے رہیں واللہ اعلم بالصواب اللہ تعالی ہم سب کو صحیح شعور بخشیں آمین فقط والسلام بندہ عبد المعید نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان